اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں گوڑ کی اور السی کی پینیاں یہ سردیوں میں بہت فائدہ مند ہے السی یہ گوڑ ہے دیسی تو یہ ضرور بنائیے گا بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں انشاءاللہ آپ کو ان کے فائدے محسوس ہوں گے اچھا اس کے لیے میں نے یہ لی ہے ایک کلو گوڑا ہے میرے پاس اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کوٹ لیا ہے اور آدھا کلو ہے میرے پاس یہ السی اس کو اچھی طرح صاف کر لیں ویسے تو بہت یہ اب صاف ستھری ملنی شروع ہو گئی ہے سٹور سے تب سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو استعمال میں اب آتی ہے ہر گھر میں اور اس کے لیے یہ میرے پاس ہے پچاس گرام گوندے ہیں اور یہ میرے پاس سو گرام مگز ہے اور یہ ہے پچاس گرام بادام کی گریہ اور یہ پچاس گرام ہی پھول مکھانے ہیں اور یہ میرے پاس تقریباً سوا ڈیڑھ کلو کے درمیان ہے گئی کوئی بھی آپ گئی استعمال کر سکتے ہیں دیسی کریں ڈالڈا کریں اور یہ اس کے ساتھ ہے یہ ایک کلو تقریباً یہ آٹا آم گندم کا جو آٹا ہم استعمال کرتے ہیں چکی سے تو اس کو میں یہ بوننے لگی ہوں اچھی طرح جب بون جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چیزیں اس میں ڈالیں گی یہ آٹا ہم نے بون لیا ہے اس کا یہ کلر ہو گیا ہے اور اب ہم یہ ڈرائی روست کرنے لگے اور باقی ساری چیزیں ہم تھوڑا تھوڑا یہ ڈرائی روست کریں گے اور باقی چیزیں ہم تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ وہ ٹیبل سپون ڈال کے تو اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس کو ہم کوٹ لیں گے تو یہ میں کر کے آپ کو پھر آپ سے ملتی ہوں یہ ہم نے آٹا بھی بون لیا ہے اور یہ ہم نے اس کو ہلکا سا ڈرائی روست کر کے تو اس کو گرائنٹ کر لیا ہے اور یہ باقی جو بادام تھے اور چارے گندا اور مگز اور پھول مکھانے ان سب کو ہم نے ہلکا سا روست کر کے تو اس کو چوب کر لیا ہے یہ موٹا موٹا ہی چوب کیا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا تاکہ کڑوانا ہو جائے یہ صرف اس کی نمی دور کرنی ہے باقی ہم نے ایک کلو گی اس کو چولے پر رکھا اور اس میں وان ٹیز بون الچی کوٹ کے میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ ایک کلو گوڑ ہے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ اور اس میں میں یہ آدھا کپ پانی کا ڈال رہی ہوں اس کی اچھی طرح گوڑ کو میلٹ کروں گی اس کی چاشنی تیار کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ گوڑ ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم لگی اس میں ڈال دیں گے یہ اس کی زیادہ چاشنی ببنیا ہے بس گوڑ ہمارا میلٹ ہو گیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے بالسی بسا باتا تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس میں ہم مکس کرتے ہیں چولا ہمارا بلکل لو آنچ پر چل رہا ہے اچھا جی یہ ہم نے سارا کچھ اس میں مکس کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے ہم پھر اس کی گول گول چھوٹی چھوٹی پینیاں منا لیں گے چاہے تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اور جیسا آپ کو پسان دو یہ تھوڑا سا مٹھنڈا ہونے دوں گی پھر اس کے میں گول گول وہ ہاتھوں سے بناوں گی ابھی یہ گرم ہے یہ میں نے پینیاں بنا لی ہیں کچھ میں نے اسی طرح پنجیری رکھ لی ہے تو آپ چاہیں کس طرح بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو ضرور بنائیے گا سردیوں میں یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو سارا سال ہمیں فائدہ دیتی ہیں تو اب مجھے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ